اسلام علیکم ایفیرون ہم سب ٹھیک ہوں گے تو اس ویڈیو میں پینٹینیو گا دوں جہاں پہ میری پریلیس انسٹالیشن ہم نے مائی اسکیل کو کی تو اس ویڈیو میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے مائی اسکیل کو لنک کرتے ہیں ہمارے لوکل سرور کے ساتھ کے ہم اپنا ڈیٹا بیس جو بھی ہم یہاں پہ کریں گے اس کے اندر جو بھی ڈیٹا انسٹ کریں گے ہم اس کو کس طرح لوکل سرور کے ساتھ لنک کریں گے تو اس کے لیے حمہ جانا انسٹال کرنا ہے اس کے لیے آپ زم سرور ہمارے پاس ہوتا ہے ڈا اکزام سرور ہوتا ہے تو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی انسٹالیشن três اپنے سے بھی لنک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو صلح300 nine то بتاؤں گا کس طرح 35 آپ کے پاس زم سرور کی انسٹالیشن اپنے desk на دی 입 سنیٹ آگا جس آپ نے enter سرور کو frequently اس کے بعد انسٹال کر لینا اس میں اس کی سمپلس انسٹالیشن ہے اور انسٹالیشن کے بعد ہم اس کو لنک کریں گے ہمارے زیم سرور کو ہمارے ڈیٹا بیس کے ساتھ تو ہم اس کی جس سے اس کی آپ نے انسٹالیشن کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نیکس کنٹینیو کریں گے تو اس کو میں انسٹال کر رہا ہوں زیم کو نیکسٹ کرنا ہے آپ نے اس اس کو سٹارٹ کرنا ہے ڈائرکٹری تو اس کے بعد ہی آپ کے پاس یہاں لنک کرے گا اور اس کو اپنے نیکس کرنا ہے تو یہ اس کی انسٹالیشن ہے آپ نے اس کی انسٹالیشن کرنی ہے تو جس یہ انسٹال ہو جائے تو ہم اس کو نیکس دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح ہم نے ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کرنا ہے تو اس کے ہی آپ کے جتنے بھی سسٹم ہے مائی اسکل وغیرہ جو بھی سسٹم آن کے ساتھ آپ کی یہ زیم کو لنک کرے گا اور یہ آپ کے لوکل سرور کو آپ کو ایکسس کرنے میں ہلپ اوت کرتا ہے کہ آپ کی جو لوکل سرور پورٹ ہے اس پر ڈیٹا سینڈ کرنے ریسیف کرنے میں آپ کو ہلپ اوت کرتا ہے تو اس کے لئے ہم زیم پر انسٹال کرتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن کے بعد ہم نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں اس کا لنک ڈیٹا بیس اس کا لنک کریں کے آئیے ہم اس کے لئے ہم کا اس کو آلاؤ سکرار کرنے میں چاہے ہم سکر آنک کریں گے اور اس کے بعد اس کے لئے جانچرین کرنے کی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گے ہم اس کو کلوز کر دیں گے تو جیسے اس کا ویٹ کریں گے تھوڑی دیر کہ یہ جیسے اسٹارلنگ کمپلیٹ کر لے سو یہ جہاں پہ جیسے ہنڈر پرسنٹ آپ کا ہو جائے گا تو یہ اس کو ہم پھر سٹارٹ کریں گے سو اٹسٹارٹ نہ ہو تو ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے ہماری اسٹارلیشنز کمپلیٹ ہو گیا تو جیسے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا اور اس کو جیسے آپ کے خود شروع ایک دیگر اس کو اپنا اکی کر دینا اب جب اس کو آپ سٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ کے پاس کچھ ہی ایرر شو کر رہا ہے یہ ایرر آپ کو جو شو کر رہا ہے آپ کو پورٹ کا ایرر شو کرے گا اگر آپ لوگوں نے مائی ایسکیل انسٹال کیا ہے اور اس کے بعد آپ زیم کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو port carrier دے گا یہ port carrier اس لیے کیونکہ آپ کا جو mysql ہے وہ already ایک port server کی یہی سیم ایکسس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے just control panel میں جانا ہے اور ہم نے mysql server جو install کیا تھا اس کی server والی file کو uninstall کرنا ہے تاکہ ہم اس کو exam file کے ساتھ لنک کریں تو آپ نے just mysql والی file جہاں پہ آپ کی download ہے آپ نے وہاں جانا یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا mysql server تو اس mysql server کو آپ نے uninstall کر دینا چاہیے تاکہ ہماری وہ port فری ہو اور ہم exam کے through اپنے database local host کے ساتھ لنک کر سکے تو آپ just اس کو ہم uninstall کریں گے اور اس کے بعد ہم exam کے through files کو access کریں گے local host پہ so you can see کہ میرا اب server والی file جو mysql کی ٹی وہ uninstall ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب ہم نے اس کو mysql کو launch کریں گے xampt file جو ہمارے پاس start ہے پہلے ہم اس کو close کریں گے دوبارہ سے اس کو ہم start کریں گے اور پھر اس کو ہم check کریں گے کہ اب ہمارے پاس یہ کام کر رہے کے نہیں تو میں just zam کو open کروں گا اس کو just save کر کے تو اب میرے پاس port کا error نہیں show کر رہا جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے جب آپ ان انسٹال کر لیں گے پھر آپ کو یہ port کا error نہیں دے گا تو اس کے بعد آپ نے just apache کو on کر لینا mysql کو on کر لینا filecela کو on کر لینا اور اس کو allow access کر دینا تاکہ یہ اب آپ کے system کے ساتھ لنک ہو جائے تو اب میرا mysql اب آپ نے اس کو check کرنے کے لیے ہم mysql localhost پہ جائیں گے میں آپ کو یہ اس کی window آپ نے just یہاں پہ localhost پہ جانا ہے اب آپ جب localhost پہ ہم اس کے through لنک کریں گے admin کے through یہاں پہ جائیں گے تو یہ ہمارا directly localhost پہ آ جائے گا تو یہ ہمارا my exam کا آپ کے پاس total tool open ہو گیا اس پہ آپ اپنا database create کر سکتے ہیں اس میں table create کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو access کر سکتے ہیں اب میں نے local اس کو server کو جب access کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے my computer میں c drive میں جانا ہے c drive میں آپ کے پاس then کا folder ہوگا اس folder کے اندر آپ کے پاس ht documents کا folder ہوگا اب یہاں پہ آپ کی جو بھی files ہوگی ان کو آپ locally access کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک index.php کی file already پڑھی بھی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو اگر access کرنا ہے یا آپ اپنی جو files یہاں پہ create کریں گے ان کو آپ access کریں گے تو اس کے لیے آپ نے local host پہ ہی یہاں پہ ہم اس کو access کریں گے just type local host اور اس کو ہم آگے file کا نام دیں گے جو ہمارے پاس index.php ہے تو یہ index.php پہ ہمیں یہ show کر رہا ہے اور اس کے اندر میں ایک اور file create کر لیتا ہوں یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ directory میں ایک file new create کر لیں اس میں آپ اس کو اگر html file کرنا چاہتے ہیں جو بھی php اس کو extension دے دیں میں test.html کی file آپ کو run کر کے اس پہ دکھاؤں گا تو میں اس کے extension چاہتے ہیں تو یہ file ہے اس میں میں html کا simple heading کا code paste کر رہا ہوں کہ just یہ heading مجھے show کرے گا i am working اس کو میں just save کر دیتا ہوں اب اس file کو میں localhost پہ access کرنا چاہتا ہوں test.html کو تو میں یہاں پہ localhost آپ نے لکھنا ہے just اور یہاں پہ file کا نام رہی دینا test.html تو یہ کیا کرے گا آپ کی file کو یوں run کر دے گا اسی طرح یہ اب localhost پہ آپ کو access کر رہا ہے files کو اسی طرح php کی file اس پہ load کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اس میں file load کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح access کر سکتے ہیں اور اس میں my exam میں آپ خود کا database بھی create کر سکتے ہیں آپ کے پاس complete GUI پہ سب کچھ access کر سکتے ہیں آپ simply new میں جائیں یہاں database کا name دیں mydb اور یہاں سے database create کر لیں اور اسی کے اندر آپ table create کر سکتے ہیں table کا نام دے سکتے ہیں اس میں جترے بھی آپ column set کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ go کا option ہے آپ go میں جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ just tables کو نام دیں اس کو data دیں اس کے types دے کے اس کو save کریں اور اس کی mysql سے آپ qd بھی اس کو fetch کر سکتے ہیں کوئی بھی browse سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں data جو آپ نے insert کیا ہے اس میں ساری qd آپ یہاں سے implement کر کے data کو یہاں سے local host پہ access کر سکتے ہیں تو یہ اختی سارا ٹیٹوریل ویڈیو جس میں ہم نے ڈسگس کیا کہ ہم کس طرح mysql کو local server پہ access کر سکتے ہیں thank you for watching this video موسیقی موسیقی